اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امین کرتا ہوں خیر رہے سو گئے آپ دیکھ رہے ہیں ایڈمنٹ رہی ہیں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رہی ہوسین دوستو آج آپ کی خدمت میں پھر سے ایم ایس آفیس 2019 کی کلاس نمبر 11 لے کے حاضر ہوں دوستو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ لے آوٹ پہ ہے انشاءاللہ لے آوٹ میں آج کے کچھ ٹولز جو ہے ہم وہ کور کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ آگے آگے بھی جیسے چل رہا ہے ہمارا کوس انشاءاللہ اسی سپیڈ سے چلے گ ہوں آپ کو اپنی ایم ایس آفیس 2019 میں یہ رہا دوستو آج ہمارے پاس ہم بھی ہو گیا تھا ہمارا سیکشن انسٹ بھی ہو گیا تھا ڈیزائن لازٹ ہم نے ڈیزائن دیکھا تھا پیج بارڈ اس کے بعد دوستو ہمارے پاس اس ٹائم میں لے آوٹ لے آوٹ جیسے ہی آپ اوپن کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس لے آوٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس پیج پہ آپ کام کر رہے ہو اس کی مارجن وغیرہ اس کو روٹیٹ کیسے کیا جاتا ہے اس میں کتنے کولم ا کرمیٹ کی جاتے ہیں پیپر سائز کیسے دیا جاتا ہے لائن دیا جاتا ہے اس کے بعد پیج بریک کیسے دیا جاتا ہے یہ کو پیج بریک کیسے دیا جاتا ہے تو دوستو یہ سب یہ سب چیزوں دوستو ہم اسے ایڈ کریں گے سب چیزوں دیگر ہمارے پاس جو ہے لازٹ کسٹم سیٹنگ ہے لازٹ کسٹم سیٹنگ ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ بنی ہوئے ہیں باٹنم میں لیٹ میں ٹاپ میں رائٹ میں اس کے بعد نورمل ہے نورمل کے بعد نیرو اس کے بعد موڈی ٹیٹ وائد میرود آفیس دو ہزار تین ڈیفالد دوستو یہ ساری مارجن آپ کے سامنے لگ رہی ہیں آپ اسے کسٹم پر بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اپنے ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہیں دوستو یہ سب چیزوں دیگر یہ س اس میں ہوتا کہ مارجن ہماری رولرز ہوتے ہیں یہ جو آپ کو یہ نظر آ رہے ہوں کہ یہ میں کرسر کو یہاں پر جو اپک کر رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہوں کہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری مارجن ہوتے ہیں جس کو اس کو آپ جتنا اوپر نیچے کریں گے آپ کے پیج کا سیٹ اپ اسی حساب سے بنتا جائے گا تو دوستو یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ لائن ہے اس لائن کو مارجن کہتے ہیں اور یہ اوپر نیچے کے لیے یہاں سے ہم اسے یوز کرتے ہیں تو بعض اوقات اس پہ کسٹم ہوتی ہے نارمل پہ ہوتی ہے یا کسٹم بنا لو یا نیرو بنا لو یہ دیکھو یہ چھوٹی بڑی یہاں سے نظر آپ کو ہوتی ہی آئے گی یہ دیکھیں یہ بڑی ہو گئی اب میں موریٹیٹ پہ رکھتا ہوں یہ دیکھو اس کے بعد میں وائڈ پہ جاتا ہوں تو یہ بلکل ہی منا سینٹر میں آ جائے گی اس کے بعد وائڈ پہ جاتا ہوں تو یہ آپ کے سامنے اس طریقے کے ساتھ اور آفیس دوزار تین ڈی فارڈ اس طریقے سے ہوتی ہے دوستو مجھ گردنا کو سمجھ جاری ہوگی یہ کسٹم مارجن ہے دوستو یہاں سے آپ کیا کرنا ہوگا ٹاپ یہ جو ٹاپ پہ رہا ہے اس کو آپ سیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کتنی مارجن رکھیں یہ پیج آپ کو یہاں سے بتائے گا اس کے بعد لیفٹ وغیرہ ایٹی سے یہ سارا کچھ آپ کو یہاں سے یہ نظر آ رہی یہ چھوٹے بڑے ہو رہے ہوں گے اس پریو میں آپ دیکھ رکھتے ہیں یہ دیکھیں اس کے پیادے باٹم رائٹ بھی اسی کی اسی کی طرح ہے جیسٹ آپ نے اوکے کر دینا یہ پھر آپ اپلائے ہو جائے گی کسٹم یہ باقی میں کرتا ہم آپ کو سمجھ جاری ہوگی اس کے بعد روٹیشن دوستو ہمارے سب سے جو ایم ایس آفیس میں کام کرنے کی چیز ہوتے نو وہ یہی روٹیشن ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے پورٹریٹ اس ٹاپ میرے پاس لگا ہوا ہے اس کے بعد لینڈ سکیپ ہے دوستو ان دونوں میں کیا ہوتا ہے بہت وقت کافی دوست جو ہے پورٹریٹ کو پسند کرتے ہیں کچھ لینڈ سکیپ کو پسند کرتے ہیں جیسے کہ کسی آفیس کا لیٹر ٹائپ کرتے تو وہ پورٹریٹ پہ ہوتا ہے اگر کسی اشتہارات کا کام کیا جائے تو وہ جو ہے لینڈ سکیپ پہ ہوتا ہے دوستو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ اس ٹائم پورٹریٹ موڈ میں ہے اسے لینڈ سکیپ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں تو یہ آپ کو روٹیٹ ہو کے آپ کی جو لمبائی ہوگی وہ چوڑائی میں آجے گی جو چوڑائی ہوگی وہ لمبائی میں آجے گی آپ کے سامنے یہ دیکھیں پورٹریٹ پہ رکھو لینڈ سکیپ اس کا یہی کام اس کا اور زیادہ کچھ بھی نہیں ہے یہ سمپلی اتنی کام کرتا ہے بس یہ آپ کو سمجھانے کے لیے پھر سے وہی مارجن اس کی یہاں سے آپ پکڑ کے اوپر نیچے چھوٹی بڑی کر سکتے ہیں آپ کے سامنے آپ کے ہاتھ میں یہ آپ کر سکتے ہیں دوستو اس کے بعد ہے سائز سب سے اہم چیز ہے جو ہمارے پاس یہ سائز ہی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے میں سائز کی جو ہے لازمی ضرورت ہوتی ہے اسے ایڈجسٹ طریقے 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 ساتھ بنانا پڑتا ہے ایک طریقے ساتھ بنانا بنانا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنی جو اس کا ایریا بھر کے اس میں اچھی طرح سے کام کر سکے دوستو یہ دیکھیں اس میں کسٹم کافی سارے بنے ہوئے ہیں یہ لیٹر بھی ہے لیگل بھی ہے اسٹیٹمنٹ بھی ہے اس کے بعد ۱۵۰۵5519 کی ملٹیپلای کے بعد تم گرہ اس کے اتLS بیٹھین بھی ہے اس کے بعد цию بہت سارے بنے ہوئے ہیں دوستو میں جو زیادہ ااتھ ہوتی یہ کرتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس جو پاکستان میں پیپر آتا ہے اس پے پر میں یہ ہییں ہمارے پاس ہوتا ہے فولیو جسے کہتے ہیں یہ یہ بنے ہوئے سارے آپ کے سامنے치는 سے جو سائز آپ کو اچھی لگی feasگی آپ کے میں کامک کر کام کر سکتے ہیں آگے جیسے آپ کو بہتر لگے دوستو اس کے بعد یہ پیپر مارجن یہاں سے بھی آپ چھوٹی بڑی کر سکتے ہیں کسٹم ایڈ پیپر بھی کر سکتے ہیں اس طریقے کے ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں آپ چھوٹا بڑا یہاں سے کر سکتے ہیں کام کرتا ہوں آپ کو سمجھا کہ یہ پیپر سائز کچھ انہوں نے اپنے طریقے سے بھی دی ہوئے ہیں اور یہ گلوسی وگرہ لیٹر ایڈ وگرہ یہ تو مجھے کسی کی چیز کے لئے سمجھ نہیں آتی ہے بس یہ ویسے ہی ہے بس ایک فارمالٹی ہے اس کو بھی چھوڑتے ہیں دوستو اس کے بعد ایک کالم دوستو کالم میں یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ ایک پیج کھلا ہوا ہے جیسے آپ ڈوپر ہو گئے اور یہ دیکھ رہے ہیں یہاں سے یہ لائنیں آپ کے سامنے نظر آ گئی ہوں گی یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں اب اس کالم کا مقصد یہ ہے آپ کی یہ ایک سائیڈ ورک کر رہی ہے یہ جو سائیڈ ہے آپ کی یہ ورک کر رہی ہے اب جب اس پہ یہ دیکھیں اس طریقے کے ساتھ اب دوسری ایسے ہی کام کر رہی ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو یہ اچھی لگے گی اگر آپ کو میری ویڈیو یہ اچھی لگے تو میرے اس چینل کو زیادہ سسکرائب کریں اور تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ دوسری جوون pays